زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی سرسبز و شراب اونچی ٹھیلوں اور بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے مالا مال دیو مالائی کہانیوں والے پربت دنیا کی اونچی چھوٹیاں جس کا جھوم رہیں جہاں دریاؤں جھیلوں چشموں جھرنوں اور آبشاروں کی بہتات ہے گلگت بلتستان اسے شارٹ فارم میں جیوی بھی کہا جاتا ہے زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی یہاں پہاڑوں پر بس باری ہوتی ہے بڑے بڑے گلیشئرز موجود ہیں لہذا برفانی زندگی پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے گلگل بلتستان کا رخ کیا کراچی سے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو چہتر گلومیٹر طویل فاصلہ تکر کے ہم گلگت شہر میں پہنچیں یا رب جگا بھی رہے ہو کرم یہ یا رب جگا بھی رہے ہو کرم یہ تیری رضا والی مل جائے زندگی برفانی زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے علاقے میں جانا تھا جہاں برف کی کسرت ہو اور مزید برف باری کا سلسلہ جاری ہو چلانچہ ہم نے نلتر ویلی کی جانب جانے کا ارادہ کیا نلتر ویلی کی جانب روانہ ہونے سے پہلے غصو کر کے اسپیشل فائبر والے موزے پہنے جس پر سفر کے دوران تین دن تک مسا کیا جا سکتا ہے عاشقہ نے رسول کے ساتھ ناشتہ کیا مزے کا عام لیٹ اور رات کا لا جواب سالن روٹیوں کے ساتھ کھایا اور گرم چائے نوش کر کے تازہ دم ہو کر نلتر ویلی کی جانب روانہ ہونے کے لیے انٹرو دیا الحمدللہ رب العالمین انتہائی لذیذ زبردست اور مزے دار جہاں وہ ناشتہ کر کے الحمدللہ امران بھائی کے ساتھ ابھی ہم جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں نلتر ویلی یہاں پر ہم برفانی زندگی جہاں وہ ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ قریباً گھڑی بتا رہی ہے سوہ گیارہ ہو گئے ماشاءاللہ ابھی ہم جہاں ٹائم ہمارا آؤٹ ٹائم یہی ساہ سوہ گیارہ بجے ابھی ہم چل دیں میں امامہ بان دوں گا ٹیم جہاں وہ باہر نکلے گی اور پھر آپ کو اس کے بنارے میں زندگی 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 گلگت بلتستان کے جو گیٹ کے بلکل پاس دعوت اسلامی کا عظیم الشان زبردست مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ زندگی میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل گیا الحمدللہ یہ کیسا ہے یہاں کیا کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے لیکن کسی اور پروگرام میں بلکل کس میں کھلیں آنک صلی اللہ کہتے کہتے میں انشاءاللہ چلیے یہ ہے جی جیپ سپیشل جیپ ہے یہ اس علاقے کی جہاں وہ شہزادی کہلاتی ہے جیپ اس طرح کی الحمدللہ رب العالمین گاری میں بیٹھ گئے ہیں اور نلتر ویلی جا رہے ہیں انشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں صلات و السلام علی کے یا رسول اللہ سلات و السلام علی کے یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سخرا لنا هذا وما کنا لہو مقردین وإننا الى ربنا لملقلبون سلات و السلام علی کے یا نبی اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا نور اللہ دعا پڑھنے سے جان مال سواری سب محفوظ ہو جاتا ہے سفر کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے آگے چلتے ہیں برفانی زندگی ریکارڈنگ کی طرف زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی کیسے نئے رنگ دکھ لائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی رستے میں موجود خوشک درخت بہار کے موسم میں ہرہ بھرا ہونے کے لیے انتظار میں کھڑے معلوم ہو رہے تھے یہ درختوں کو ہرہ بھرا کرنے والا اور پھر پت جھڑ کے موسم میں ان کے پتے جھاڑ کر انہیں دوبارہ ہرہ بھرا کرنے کے لیے تیار کرنے والا کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے سارے جگ کو اس نے بنایا سارے جگ کو اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا مہر و مہ سے اس نے سجایا مہر و مہ سے اس نے سجایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا جیسے جیسے انچائی میں اضافہ ہو رہا تھا موسم خوب تھنڈا ہوتا جا رہا تھا درین سنا ہلکی پھلکی برف باری شروع ہو گئی پہاڑ برف کی چادر اوڑے ہوئے اور بادنوں میں ڈھکے ہوئے تھے رستے میں برف باری ہو رہی تھی جو کہ اولاً موسم کو خوشگوار بنا رہی تھی آگے رستے پر بھی برف کی تیب بچھی ہوئی تھی کلینر نے اتر کر گاڑی کو فور ویل آپشن پر کیا برف باری میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور یہ برستی برف خدرت الہی کا کرشمہ اور اللہ تعالی جو کہ وحدہ لا شریک ہے اس کی صناعت کا مو بولتا ثبوت ہے فور ویل جیپ ہونے کی باوجود ایک ڈھلان پر جیپ فسلی اور پیچھے کی جانب آنا شروع ہو گئی ڈرائیور نے انتہائی مہارت سے گاری کو روکا اور ہمیں اتر جانے کو کہا بلانچہ ہم اب گاری سے اتر کر پیدل سفر کر رہے تھے اس دوران کیا ہوا آئیے دیکھئے سارے جگ کو اس نے بنایا سارے جگ کو اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا مہر و مہ سے اس نے سجایا مہر و مہ سے اس نے سجایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ، 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 اللہ میں جو ہے وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں برف باری ہو رہی ہے اور آپ دیکھئے یہ روڈ بوٹس ٹھیکی ہے یہاں آگے مزید چڑھائی ہے اور گاری ہماری ابھی یہ سٹیپ کر رہی تھی اور جیسے چڑھنے میں پرابلم ہو رہی تھی پھر یہ ریورس آنا شروع ہوئی اور پھر ڈرائیور نے بڑی مہارت سے اس کو تھوڑا جو ہے وہ کرو دے کر کے یوں سائیڈ پر کیا تو ابھی اس کو جو ہے وہ چین لگائی جا رہی ہے گاڑی کو یہ چین لگائی جائے گی اور چین لگانے کے بعد یا تو یہ گاڑی جو ہے یہ آگے چڑھنا شروع کر دے گی اور اگر نہیں چڑھے گی تو بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پیدل مارچ کریں گے برستی برف کی اندر سبحان اللہ یہ آسمان سے کون ہے جو کہیں پانی برسا رہا ہے کہیں برس برسا رہا ہے یہ برستی برف یہ بتا رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام حسطی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وحدہ لا شریک ہے یہ بڑے پیر سائم ہی ہمارے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کیا رہا ہے آپ کا؟ اسراراللہ اسراراللہ بھائی ہیں جی اور اسراراللہ بھائی کی ہاں ہم جا رہے ہیں اسراراللہ بھائی بگریں گے؟ ماشاءاللہ آپ اٹھن لگتی ہے؟ جی جی لگتی ہے لیکن جانا نہیں لگتی ہے آپ کی نسبت کام لگتی ہے یہ برف ہے جی اور اس برف پر چلنا بھی کمال ہے یا تو یہ سلپ ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ خیر کرے اللہ 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 اسراراللہ مائنس سری فور ہوگا؟ کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی یا رب جگا بھی رہے ہو کرم یہ یا رب جگا بھی رہے ہو کرم یہ تیری رضا والی مل جائے زندگی الحمدللہ پہتے لاتے ہوئے بلاک پہ اوپر پہنچ گئے برف کوش پہاڑ اور بلندوں پانا چھوٹ گیا اور ان کی درمیان سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے برسانی زندگی برسانی زندگی میں یہ کام اور بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پانی کی جگہ سمال کرتا ہے یہ پانی کی جگہ بھی یہ تو اس کو سمال کر جا سکتا ہے بارش کا پانی تکرانے پاہ یہ آپ کو پائت میں جگہ بہتر آرہا ہوگا یہ پائت یہ پانی پر آتے ہیں یہ پروس 아ڈے جا کے جانکا چ Africa یہ پانی کا چھوٹ گزر ہے پانی کی хотیر ہو ٹا ہے وہ یہ پہشد کے ساتھ یہاں لے جانا ہوتا ہے گھر پہ جانا ہے قبیلے میں جانا ہے وہ پھر یہ یہکہ چلا جاتا ہے ٹھپس مل میں رہا ہے یہ نظر کا چشما ہے یہ نمبر کا چشما ہے لیکن کیونکہ یہ ملڈ کی rein底 کی نلتر ویلی پہنچ کر ایک مقام پر جیپ رکھ گئی سو آگے ہمیں پیدل ہی جانا تھا لہذا برستی برث میں ہم اپنی منزل کی جانب رواں دماغ ہوئے نلتر ویلی کا پورا علاقہ برف کی سفید چادر اڑے ہوئے تھا رستے میں جاتے ہوئے ہمیں ایک نوجوان اور کچھ بچے نظر آئے پھر کیا ہوا آئیے دیکھیں کون سے زبان آتی ہے آپ کو شینا آجے شینا یو خالی سنگ آلی آہ سنگ آلی بولتے ہیں الحمدلللہ الحمدلللہ آرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو پوچھے نام کیا آپ تھا نام کیوں کہیں گے پوچھے ہیں میکنے 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 نوید میکنے 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 برفانی زندگی کے اندر یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ گھوم رہے پھر رہے شوز ایسے پیاندے ہیں بچے نام کیا کہتے تھونم یکھوم تھونم یکھوم اثرالم 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 ایک دفعہ میں وضوغ کر کے ایسی آیا تو مائنس پچی تھا اس وقت پچیس اور وضوغ کر گیا تو یہ یہاں ساری برف بن گئی ڈاڑی میں برف بن گئی بلکو بلکو برف بن گئی اور وضوغ کے کیونکہ نمی تھی ہاتھوں پر پانی تھوڑا گھیلا تھا ہاتھ تو دروازے کی کنڈی کو ہاں لگایا تو ہاتھ اس کے ساتھ بھی چپک رہا تھا فراس بائٹ ہو رہا تھا اتنی زیادہ مائنس تھا وہ ٹمپریچر کہ وہ ہاتھ کی جو نمیاں وہ برف بن گئی اور اتفاقن ایسے جو کپڑے بھی دوران جو دوئے تھے تو کپڑے جیسی دوکے جہاں ابھی رکھے ہی تھے تو وہ بالکل اکڑ گئے جیسے مایا کے ساتھ ہی اکڑ جاتا دوب میں تو وہ ایسے ایسے کرتے تھے تو ایسے آواز آتی نا انتروادے وہ اس طرح کمیز سے آواز آ رہی تھی تھک 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 ہاتھ ایک دفعہ پاؤں کی جو انگلی ہے انگ اٹھے کے ساتھ والی اس کا خون جو وہ جم گیا تھا وہ مائنس پچیس طرح اندر کو سردی تھی تو وہاں تربیتی کوئٹس الحمدللہ چل رہا تھا اللہ حوکر تو اس طور کے طرف تو سردی سے محسوس پہلے پتہ نہیں چلتی وچ نہیں رہی وہ گرم رکھا گرم پانی سے دویا تو پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا لوگ بتاتے ہیں پرانے وقتوں میں جب مائنس زیادہ ہی جا تیس پہنتیس تک بھی جاتا رہا ہے کچھ ایریاز میں تو ایک آدمی کا یہ کان جڑ گیا تھا سردی سے یعنی کہ وہ خوشک ہو گیا تھا سرد ہوا ایسے لگی مائنس بہت زیادہ جم گیا ہوگا وہ ہاں بکڑا ہوگا وہ ہاتھ میں آگیا ہوگا وہ یعنی کہ ٹھیک نہیں ہونا خون جم گیا اس کے اندر سارا وہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک مخصوص سے فریم پر پانی کی بوتریں لاد کر لا رہا تھا ہم اس کے پاس رک گئے اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ خیر خریتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا ہاں ادا کرنا چاہیے ما شاء اللہ کیا نام ہے آپ کا محمد اجاز یو کیا تھا محمد اجاز محمد اجاز ہر زبان کا کچھ نہ کچھ بندے کو جہنا وہ ایک دو جملے آنے چاہیے جب آپ کسی کے ساتھ بولیں ان کو اچھا لگے گا اچھا یہ آپ کیا لے کے آ رہے ہیں ہم یہ پانی لے کے آ رہے ہیں دریا سے پینے کے لیے صاف پانی لے کے آ رہے ہیں اچھا یہ آپ یوں اس کو نیچے سے کھینچ کے لاتے ہیں کھینچ کے لاتے اس کے نیچے سکی لگی ہوئے نا اوپر لکڑ لگی ہوئے بنایا ہم نے خود ہاتھ سے خود بنایا ہم نے ہاتھ سے پانی کے لیے ماشا اللہ یہ بتائیں آپ تھکتے نہیں ہیں نئی نئی نہیں نہیں تھکتے ہم ایک تو آپ جاتے ہوگے نہیں اتنا نہیں تھکتے تھوڑا اگلا تھوڑا تھکتے ہیں نا اچھا سردی لگتی ہے آپ کو نہیں سردی اتنی نہیں لگتی ہے جو باہر کے لوگ آتے ان کو لگتے ہیں بس تھوڑی تھوڑی لگ جاتے تھوڑی تھوڑی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی جان نے ماشاءاللہ اتنا پیارا سا جانب یہ لاؤنگ کوٹ جائے بھی پہنا ہوئے ماشاءاللہ اور یہ برف کا بھی پانی بنا لیتے ہیں بس یہ ابھی اس مہنے کے بعد 21 کے بعد پانی بنا لیتی ہے بس یہ اچھا ہاں یعنی اس برف کا بھی ہم جو برف پڑھ رہی ہے اس کو بھی اگر ہم جو پڑھا لیں جگ میں ڈال کے آگ پر پانی بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا یہ آپ نیچے دریاء کا پانی لے کر آتے ہیں وہ ذرا اچھا پانی ہوتا ہوگا اچھا پانی ہے وہ دریاء پانی صحیح یہ آپ کے بھائی ہیں دونوں ہم بھائی محمد عمر محمد عمر آرے واہ بھائی کیا پیارا نام ہے آپ کا آپ کو پتہ حضرت عمر کون تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر ٹھیک ہے اور آدھی دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ان کا نام تھا حضرت عمر جن سے شیطان ڈرتا تھا ان کا نام کیا تھا حضرت عمر سبحان اللہ جو چالیس سے مسلمان ہوئے ان کا نام کیا تھا حضرت عمر ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی جو غیظ المنافقین ہیں ان کا نام کیا ہے حضرت عمر ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ آپ کا نام بھی عمر ہے اللہ آپ کو ان کا فضان نصیب فرمایا عباد رہے خوش رہے عباد رہے بھائی جن اجازت بھائی آپ سے ملکہ اچھا لگا خوش رہے یہ دیکھیں جی برفانی زندگی میں پانی لے جانے کا یہ طریقہ ہے وہ آگے سے کھینچ دیں پیچھے سے اس کو دھکا لگا رہے ہے تو یوں لے جا رہے ہیں پانی اور ہم لوگ تو دیکھیں نل کھولتے ہیں پانی آجاتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اور برف برس رہی ہے اور یہ پانی لے جا رہے ہیں جی بلکل ایسے یہ کیونکہ جب موسم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اپریل کے بعد تو چشمیں جاری ہوتے ہیں ماشاءاللہ گروہ میں پانی آجاتا ہے لیکن جیسے ہی اکتوبر کے بعد کیونکہ پانی جمنا شروع ہو جاتا ہے برو باری شروع ہوتی ہے تو جو ان لوگوں کے گروہ میں کنیکشن ہوتے ہیں پائپ ہوتے ہیں اس میں پانی جم جاتا ہے جب وہ اگر ٹوٹی کھولی نہ رکھیں تو وہ سمجھے چار پانچ ماہ کے لیے ٹوٹی بند اگر کھولی چھوڑتے ہیں ہلکی چھلا رکھتے ہیں تاکہ وہ چلتا رہے چلتا رہے تو وہ وہ پھر استعمال ہوتا رہتا ہے جیسے ہی اس کو بند کیا چند لہوں کے لیے بند ہوا تو پھر چار پانچ ماہ کے لیے وہ ٹوٹی بند آئیں اگر آپ کو مزارہ دکھاؤں اگر آئیں اگر آئیں اگر آئی 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 ڈیچے انہوں نے کوئی اس کو انگیٹھی وغیرہ جلائی ہوگی کچھ برف پگلی ہوگی لیکن یہ دوبارہ کیا بن گیا گولی بن گئی ہے اور ٹوٹ گئی ہے گر کے بھی لاخر کیا ہے ٹوٹ گئی ہے جو چیز سخت ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات ہلکی سی چوٹ لگنے پر بھی ٹوٹ جاتی ہے جس بندے کا مزاج ہارڈ مزاج ہو سخت مزاج ہو تند مزاج ہو درست درست مزاج ہو ایسا بندہ بھی پھر ایک وقت آتا ہے کہ بلاخر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے مزاج میں نرمی پیرا کیجئے اچھا میں آپ کو ارز کروں جس میں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے نا کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ مردہ ہے آپ دیکھیں مردہ ہے نا مر گیا ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ حرکت کر سکتے ہیں نا اس کے بازو حرکت کر سکتے ہیں کیونکہ مردہ ہے نا لیکن جو زندہ ہے نا اس میں کیا ہے آپ دیکھیں ہاتھ حرکت کر رہے ہیں بازو حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے بندہ حرکت کر رہا ہے آ رہا جا رہا ہے تو اپنے اندر زندگی کا احساس پیدا کریں اپنے مزاج میں انداز میں اخلاق میں نرمی پیدا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے خوبصورت کرتی ہے کچھ بچوں کو دیکھا جو کہ اسکین کے انداز میں کھیل کر اپنا دل بہلا آ رہے تھے جن کے گھر جانا تھا وہ گھر اترائی میں تھا ایک دو دفعہ سلیپ ہو کر گرنے کے بعد ہم اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچنے میں بلاخر کامیاب ہو گئے پھر کیا ہوا آئیے دیکھئے زندگی 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 ز لائے زندگی یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ یا رب جگہ بھی رہے ہو کرم یہ تیری رضا والی مل جائے زندگی 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 ایک گھنٹہ برف کے اندر چلتے چلتے فسلتے گرتے پڑتے بلاخر ہم اپنی منزل پر پہنچائے ہیں ہمارے اسرار بھئی کہاں اسرار بھئی کہاں ان کے گھر پر الحمدللہ کہ ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ حسیل بھئی کیسے ہیں آپ یو کھل ماشاء اللہ مزا آگیا بھائی جن سے میں نے پوچھا کیا ماشاء اللہ یہ جی اسے کہتے ہیں بخاری یہ بخاری ہے اور اسے ہنگیچی بھی کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے لکڑی لیتے ہیں اور لکڑی اس کے اندر جو ہے یہ لکڑی ڈالنے کے بعد اس کو یہاں سے لے کر اندر سے اس کو ایسے بند کر رہے ہیں یہ اب کیا ہے لکڑی اندر جلتی رہے گی اور کمرے میں ہیٹ جائے یہ ہوتی رہے گی اب اس کو آپ بخاری بول لیں یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے کھانا بھی بن جاتا ہے اس کے اوپر چائے بھی بن جاتی ہے اور پھر اس کے علاوہ جانا یہ یہاں بولیں کہ کمرے میں ہیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے باہر برف پٹ رہی ہے اندر لکڑی جل رہی ہے سبحان تری قدرت مکون ہے کہ جس نے لکڑی کو ہمارے لگے اندر بنایا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے سبحان اللہ اس کے پاس بیٹھنے میں مجھے مزا تو آ رہا ہے لیکن میں چاروں میں اس کے پاس نہ بیٹھوں اچھے اس کو سٹوف بھی کہتے ہیں نا یہ بھی اس کو کہتے ہیں برفانی زندگی کی اندر کیا سلسکار ہوتا ہے ذرا مجھے بتائیں یا بھی ہم اندر بیٹھے میں نے کہا کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کریں گے تو وہ تو ایک فارمل سی ہو جائے کی تھوڑا سا آپ ماحول باہر کا دیکھتے رہیں کیمرہ آپ کو دکھاتا رہے گا ساتھ میں ہم نصول اللہ بھائی سے بات کریں گے بڑے پیارے اس طرح بھی ہمارے شاہ نواز بھائی کو سر میں درد ہو رہا تھا ابھی درد ہو رہا ہے اگردن میں درد ہو رہا تھا بھی درد ہو رہا ہے نہیں نہیں بولی الحمدللہ ماشاءاللہ تو ان کو ایک آشکر صور نے دم کیا ہے اور یہ ٹھیک ہو گئے ہیں ایسا ہی ہے چلنج اللہ برکت دے آپ کو بارحال یہ بتائیں صلی اللہ بھائی کہ یہاں زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ یہاں یہ سردیوں کو چھے ماہ تو بڑی مشکل ہوتی ہے اچھا ہم ہر چیز گرمیوں سردیوں کو چیز لکڑی ہو یہ مال مووشی کے لیے سب گرمیوں میں جمع کرتے ہیں اچھا دیوں میں کوئی کام نہیں یعنی چھے مہینے آپ کمائی کرتے ہیں اور ان چھے مہینوں میں آپ بارہ مہینے کی تیاری کر لیتے ہیں بارہ مہینے کی کیا کیا جمع کرتے ہیں لکڑیاں پورا خرچہ ہو گیا سب کچھ یعنی راشن بھی جمع کر لیں گے سب کچھ سب کچھ لاتے ہیں روڑ میں مشکلات ہوتی ہے نا بڑا پڑ گئی سب کچھ لیں جاتے ہیں بس گھر میں بیٹھیں گھر میں بیٹھتے ہیں بس نماز پڑھنا نماز پڑھیں گے م香港 بیٹھیں گے برستہ formidable They بہت پہتے ہیں تو آپ بھی گھر پہ ہیں اب آبüm بھoff dhーフ بچے بھی گھر پہ ہیں بچوں کی ماں گھر پہ ہیں بھوشت بیر تغیار سے رہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے تو یہ آپ نے اتنا خوش طبیعت کے ساتھ رہنا کیسے سیکھا ہے آپ نے بس شکر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے آہ واہ 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 سبحان اللہ مرحبا کیا بات ہے ویسے کبھی جھگڑا ہو یہاں پر تو کیا کرتے ہیں نہیں کہ ایسا چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا تو گھر میں ہی بس سب صلح کر کے برابر یہ نہیں ہو جاتا چھوٹا موٹی ہو جاتا ہے چکلی ہو جاتی ہے بلکل لیکن گھر میں صلاح کر لیتے ہیں گھر میں بلکل سبحان اللہ کیسی بیاری بات ہے اگر کبھی جھگڑا ہو بھی جائے نا آپس میں تو گھر میں اس کو ریپ ٹالن ادھر جاؤ تو اپنے گھر چلی جاؤ تو بولے گا مجھے لینے مت آنا تو اب بس میں ادھر ہوں تو یہ باتیں کرنے کی بجائے جھگڑے کو سالو کر لیں مسئلے کو جو ہے وہ حل کر لیں چیزوں کو جو ہے وہ اچھے انداز سے منیج کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ ریڈیوز ہو ہیں یہ ابھی ہم تقریبا دیکھ رہے ہیں کہ تین بجے سے برف برس رہی ہے اور ہلکی برس رہی ہے کبھی تیز برس رہی ہے تو باردگی برس رہی ہے تو یہ برف باری ہوتی رہتی ہاں یہ آج دو تین دن سے ہلکا برف باری ہوتی رہتی ہے تیز بھی ہوتی ہاں تیز بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے یعنی مختلف لیکن اس سال برف کم ہے کم پڑی ہوئی ہے ابھی اور انشاءاللہ پڑے گی اللہ کا حکوم اللہ خیر فرمائے سبحان اللہ آپ نے کہا جاندلوں کا چارہ بھی جمع کرتے ہیں وہ کہاں رکھتے ہیں ہاں چارہ وہ اوپر رکھا ہوا ہے کہاں رکھا ہوا سامنے تو جانور کہاں بانتے ہیں جانور بنے اس ٹائل کہاں پر ان کا الگ وہ بنایا ہوا نا جھپڑی جاندلوں کی جھوپڑی الگ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بوٹ میرے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو ہم پر نکلتے ہیں جانے جی یہ ہے برفانی زندگی اور جاندلوں کے لیے چارہ بھی موسا بس ان کا یہ جو گھر ہوتا ہو گرم ہی رہتا ہے مٹی سے بناتے نا اس کو مٹی سے مٹی کا بناتے ہیں جو پڑی مٹی سے بنا کے نا رکھتے گرم میں رکھتے ہیں بوسا موسا ان کے نیچے وہ سفائی مفائیو کا گرہ کیا یا تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے بھی مانموشی گرم ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ مٹی کے گھر کی یہ خاصیت ہوئی کہ وہ سردیوں میں گرم رہتا ہے سردیوں میں گرم رہتا ہے گرمیوں میں وہ ٹھنڈا رہتا ہے میں سے یہاں بھی گرمی پڑھتی یہاں نہیں کم یہ کم گرمی نہیں آتی ادھر جی بڑا مزگ موسم ہوتا ہے گرمیوں میں اتنی موسم ہوتا ہے ادھر سلاب وغیرہ بھی آتے ہیں یہاں پہ سلاب کم آتے ہیں سلاب کم آتے ہیں پچھلے سالائے تھے ہاں روڑ کی بہت تباہی مچائے ہوئی تھی روڑ کی جنگل کی سلاب آتا ہوگا تو لکڑیاں بھی ساتھ میں لے کے آتا ہوگا ہاں لکڑیاں یہ کم وغیرہ لے آتا ہے اتنا نہیں اچھا لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں درخت بہت نہیں جنگل میں کوئی گیرہ ہوا کوئی سڑا ہوا لکڑی ہے اس کو اٹھا کے لے کے جلاتے یعنی وہ درخت جو خوشک ہو جائے پھر اس کو آپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اس کو کاٹ لیتے ہیں گرین درخت نہیں کاٹھتے ہیں نہیں نہیں گرین درخت ہو علاقے کے خوبصورتی ہیں ہم گرین درخت کاٹیں گے تندر کیسے بیٹھیں گے ماشاءاللہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے انشاءاللہ اچھا یہاں لکڑیاں آپ جمع کرتے ہیں تو یہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں پھر ان کو کاٹتے ہیں تو بخاری میں ڈالنے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہم بھی ڈال دیتے ہیں کیسے کل ہارے سے لکڑی کٹتے ہیں یہ ہے جناب کل ہارا وہ لکڑی سخت ہے کون سی سائد والی یہ سخت ہے کون سی لکڑی چلاتے ہیں آپ لوگ ہمچیڑ چھلے برج یہاں جو دیار کی لکڑی وہ بھی چلتی ہیں یہ دیار سے سخت ہے جو آپ نے پاؤں رکھا ہے اچھا دیار سے سخت ہے اس کو کاٹنا بھی کام ہے اس کو کارنے تو بہت مشکل ہے یہ بھی کٹ گیا اور ایک اور پیس بھی کٹ گیا ماشاءاللہ کام ہے نا کام بہت بندہ ایکسٹرا آرڈنری احتیاط کرتا ہے نا تو وہ نہیں ہو پاتا تو وہ تھوڑا بے خوف ہو کے کرنا پڑتا ہے جیسے کل ہارا چڑانے کے لیے بلکل اور بدان چڑانے کے لیے اس کو فوکس رکھنا پڑتا ہے اور اس کو بے خوف ہو کے چڑانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ فرمائے کہ یہاں جو ہے وہ مرسم و رواج کیا ہیں شادیوں پر کیا کرتے ہیں لوگ شادیوں پر سم پر رواج یہ ہمارا اتنا بڑا رواج نہیں ہے اچھا مطلب کیا کیا کرتے ہیں شادیوں پر ہاں جی شادیوں پر باس اپنے رستدار کو بلانا ہے ٹھیک ہے صحیح ان کو کھانا کھلاتے ہیں کیا بکاتے ہیں یہاں پر بکرایا گئی یا خوشگئی جو بھی ہو زبا کر لیتے ہیں اچھا اس کے ساتھ چاول یا دیسی اپنے ٹائپ کی وہ روٹیا بناتے ہیں اس کے ساتھ دیسی گھی اس کو اوپر ڈال ہمارا اپنا لگ رواج ہے نا وہ دیسی گھی میں نے سنے بڑا خاص قسم کا دیسی گھی ہوتا ہے وہ اس کو مطلب کوئی دور کو جمعاتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ جواب یا یہاں دیج مانے کا بھی کوئی سٹائل ہے وہ دوڑ کو جما لیتے ہیں نام رکھتے ہیں تو دوڑ جم جاتے ہیں اس میں کچھ جاگ اگر لگاتا ہے نوٹی سی تو دودھ بن جاتا ہے جاگ نہیں لگتا ہے آپ جھوڑ دیتے ہیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں وہ خود بن جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں پھر اس کو گی بناتے ہیں گی کیسے بناتے ہیں گی اس کا وہ مشین لگا کہ نا نظام ہے اس کی جگہ ہے اس میں بنا کے نکال کرتی ہے اچھا اس ٹائم میں تو وہ لچسے جو آپ کہہ رہے گھی بنانا وہ تو مشکل ہے کیونکہ سردی ہے نا مال میں ویشیو کو تکلیف ہوتی ہے دودھ اتنا نہیں دیتے گھر کے چاہ کے لیے بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اچھا یعنی یہ پھر گرمیوں میں کام کرتے ہیں جی جی گرمی میں گاس سبز گاس ہوتا ہے نا تو وہ چارہ کھاتے ہیں پھر اچھا دودھ دیتے پھر اچھا گھی بنتا ہے اچھا گھی بنتا ہے اچھا یہاں ہم نے سنا ہے ہے کہ شادیوں میں رواج ہے کہ مہمانوں کو بڑا خاص قسم کا گھی کپ میں ڈال کے پلاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ذرا کچھ بتائیں وہ گھی جب ہم نکالتے ہیں نا تازہ مکھن نکال ہم اس کو لپیٹ برج میں ہماری زبان میں برج کہتے ہیں یہاں پینلٹر میں ایک مخصوص درخت تھی نا جی سے برج کہتے ہیں تو اس کے باہر کور ایک کاغس کی طرح ہوتا ہے پیچ چھال جو چھال پھر وہ اٹھا کے اس وہ بڑا ہوتا ہے نا صاف ہوتا ہے اس کو صاف کر کے پھر اس کے اندر گھی ڈال کے جتنا بھی ہو دو کلو تین کلو چار کلو پھر وہ باندھ کے شاپر کے ساتھ باہر سے اچھی طرح باندھ کے پھر زمین میں دفن کرتے ہیں پھر دو سال بعد چھ ماہ بعد تین سال بعد پھر وہ نکال کے استعمال کرتے ہیں پھر وہ کھٹا ہو جاتا ہے پھر پہلے تو مکھن ہوتا ہے نا تازہ پھر جب دو سال کے بعد نکالتے ہیں پھر گھی بن جاتا ہے اچھا کڑوہ کڑوہ ہوتا ہے تو کیوں ایسا کیوں بناتے ہیں اس کو بس لوگ پسند کرتے ہیں اسے دفن کیا زمین میں اس کا ذائقہ ہی ہوتا ہے وہ کھٹا ہو جاتا ہے صحیح جی تو یہ جہاں طاقتور بھی ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے ابھی تو سردی آپ گرمیوں میں جب انشاءاللہ آپ کو چکر لگے آپ آجاب ہم آپ کو کھلائیں گے مرحبا ما شاءاللہ یہ یہ ہوتا ہے دل اسے کہتے ہیں اندیر ماشاءاللہ آپ گرمیوں میں آج آپ کو سپیشل سپیشل آپ کو کھلائیں گے اچھے یہ بتائیں آپ کی ہاں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جنب کیا رواج ہوتا ہے آپ کے ہاں بندہ جب فوت ہوتا ہے بس اس کے سابقی رشتدار جم ہوتیں اس کو پانی سے نکال کے دفن مفن کر کے سریعہ یعنی گسل دے کہ اس کو پیلکل کفن پیناک اس کو دفن کرتے ہیں دعا خیر بھی کرتے ہیں دعا خیر مغیرہ نہیں کرتے تو کھانا وغیرہ کیا کھاتے ہیں اس میں سب کچھ گلگت سے لاتے یہ دال ہو گیا سبزی سب کچھ گلگت سے لاکر رکھتے ہیں اسی کو پکا کے کھا کے بس بیٹھے مطلب یہ ہو کہ گلگت جاتے ہیں وہاں سے چیزیں لے آتے ہیں گلگت سے بلکل سب تھی بغیرہ بھی مل جاتی ہے گلگت سے سب کچھ گلگت سے لے آتے ہیں تو گوشت وغیرہ بھی آپ خریدتے ہیں یہی سے اپنے جانور وغیرہ زبا کرتے ہیں گوشت گلگت سے بھی لے آتے ہیں لیکن ادھر اوارا ایک رواج ہے نا دسمبر جی اس کی اس مہینے میں ہم زبا کرتے ہیں جنور نسال ہو کہتے ہیں ہم اس کو نسال کر دیتے ہیں یہاں فروٹ کون کونسا ہوتا ہے فروٹ یہاں خروٹ ہوتا ہے اور فروٹ نہیں اچھا خروٹ ہوتا ہے شانواد بھائی آپ کیا کھاتے ہیں شوک سے بس جو گرم جو تیار ہو جی وہ کھاتے ہیں شوک سے خالے سبزی پسند کیا سبزی کھاتے چاول پسند کیا چاول پسند کیا چاہی پسند کیا چاہی پسند کیا چاہی پیتے اس طرح ہم کرتے ہیں یعنی جو دل کرے آپ کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں کیا باد ہے آپ کی ماشا اللہ بندے کو یوں ہی ایڈیسٹیبل ہونا چاہیے برف تیز ہو رہی ہے اور یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ ابھی نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو یہاں رکنا پڑے گا لہذا ہمیں ابھی چلنا چاہیے آئیے آئیے اپنا واپسی کا سفر کنٹینیو کرتے ہیں سرار بھائی کے ساتھ چلیں جی آجائیں جی پسندے گرتے پڑھتے چوڑ لگواتے ہوئے انجامی بھائی پروگرام ہمارا فانی زندگی بلاخر آپ نے اختیام کو پہنچا آج یہ دیکھئے یہ کیا ہے اسے چھپٹی کہتے ہیں جی جی لوکل زبان میں یہ کیا ہے یہ پکاتے ہیں جیسے ہم روٹی پکاتے ہیں اس کو بڑی دکچی میں ڈال کے یہ خمیر بناتے ہیں اس کے بجلی کے اس پر بنتا ہے اور یہ دیسی گھروں میں بناتے ہیں بخاری پہ جیسے دکچی کے اندل جی ایک سائٹ پک گیا پھر موڑ کے دوسری سائٹ پکا لیتے ہیں رسے میں ایک جگہ پھشل کر گرنے لگے تو ایک دیوار پر سہارا لینے کے لیے ہاتھ رکھا اس دیوار پر خاردار جھاڑی رکھی ہوئی تھی لہذا ہاتھ میں کانٹے چپ گئے ایک عاشق رسول نے کانٹے نکالنے کی کوشش کی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا بہرحال موضوع کر کے نماز زہر ادا کی اور پھر اثر کے وقت میں اثر کی نماز ادا کر کے واپسی کا سفر شروع کیا رسے میں ہمیں ایک جیب دکھائی دی لہذا ان کے ساتھ ہی سواری کی رایہ تیہ کر کے ہم سب اس گاڑی میں سوار ہو کر واپس اپنی جیب تک پہنچے واپسی پر جب سڑک پر سے برف ختم ہو گئی تھی تو گاڑی کے ٹائر سے چین اتارنے کے لیے گاڑی دھوکی گئی کیا ہوا آئے دیکھئے اپورڈی مکمل کرنے کے بعد ہم رہے وہ واپس جا رہے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی عاشقہ اندر رسول پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا سایہ رکھے اپنے رحم کا سایہ رکھے اپنے کرم کا سایہ رکھے اور الحمدللہ رب العالمین گرگت بلتستان میں آپ کی دعوت اسلامی کے بیس جامعات المدینہ ہیں جی ہاں بیس جامعات المدینہ ہے اللہ تعالیٰ گرگت بلتستان میں دعوت اسلامی کے ہونے والے دینی کاموں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی یاد اپنی زندگی میں شامل لگتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارتے کی تفیق عطا فرمائے راپس گلگت فیزان مدینہ آتے ہوئے سلطانہ آباد میں ایک عاشق رسول کے گھر کچھ دیر کے لیے قیام کیا وہاں کیا ہوا آئے دیکھئے نلتر ویلی سے برفانی زندگی کی ریکارڈنگ مکمل کرنے کے بعد ابھی ہم جو ہے وہ سلطانہ آباد میں ہمارے منور حسین بھائی کے ہاں الحمدللہ موجود ہیں اور منور حسین بھائی نے دعوت کی طور پر یہ ہمارے سامنے کچھ رکھا ہے یہ املوک ہیں سبحان اللہ یوں بولیے کہ اریجدل ہی ہوتے املوک ویسے اس میں ملاوٹ کیا ہوگی لیکن یہ جہنب وہ اس کے درخت کے ساتھ ہے تو یہ آپ ابھی کاٹ کے لائے ہیں یا پہلے ویسے رکھے ہیں آپ نے پہلے کاٹ کے میں نے گھر میں رکھے ہیں یہ یہاں کا ڈرائی فروٹ میں شامل ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ ہم لوگ ابھی ہم کھائیں گے انشاءاللہ اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے وہ آپ جب کھائیں پیئیں تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور شکر یہ ہے فرمایا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی پر قوت حاصل نہ کرو زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بھی شکر ہے لیکن شکر کی روح یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے سبحان اللہ یہ کیا حضور اس کو یہاں لوکل زبان میں چھپٹی کہتے ہیں چھپٹی یہ وہ جو پیس میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا یہ آخر میں جو ہے نا وہ دنے ہمیں دکھایا بھی یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں کی جہنا وہ روٹی ہے اور جس کا ٹکڑا میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا یہ پوری اس کی روٹی ہے ما شاءاللہ کریم یہ تو ایک بندہ تو نہیں کھا سکتا ہے یہ پورے فیملی گر والے صبح ناشتے میں کھاتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالتا ہے اس میں اس میں کچھ نے بس صرف خالص آٹا ہی ہے تھوڑے سو جنہوں اس میں ڈالڈے میں اس کو پکایا جاتا ہے اور اس کو جو نا ایک اس کا سپیشل ڈبا ہوتا ہے دیسی ٹائپ کا پھر اس کے بعد اس کو جو نا وہ جو بخاری اب لوگ نے دیکھی ہوگی نلت نلتر میں وہ اس کے جو انگارے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو ڈبے کو دفنایا جاتا ہے پھر یہ وہ جو نا وہ راک جو اس سے گروم ہو کے اس سے پکتا ہے کوئی آدھا گھنٹے میں یہ تیار ہو جاتا ہے ایک آدھے گھنٹے میں تیار ہوتی ہے یہ تیار ہو جاتا ہے پھر شام کوئی پکتا ہے سوپ جنہوں ناشتے میں بس اسے لئے علاقہ کے انسپیشل ڈش ہے یہ رہان اللہ کیا بات ہے جی ہم لوگ جو ہے وہ ریٹی سے خرید کر کے تو کھائیں لیکن ٹہنی سے توڑ کے آج بیل دفعہ کھا رہے ہیں یہ بھی زندگی ہے برفان اس دنگی میں کھانا بنانا بھی ایک ایڈونچر ہوتا ہے لہٰذا ہم توکیر مدنی بھائی کے گھر پہنچے اور وہاں انڈے کا سالند بنانے کی ترکیب کی گئی اس دوران کیا ہوا آگے دیکھئے یہ بڑا پیارا سا پیاد ہے گلگر بلتستان کا پیاد ہے یہاں سبزیوں کے نام تو بتائیں کیا کیا ملتا ہے یہاں پر یہاں مثال کے طور پر شنی شاہ ہے ایک سبزی ہے شنی شاہ جی جی اسی طرح حروشا ہے حروشا یہ حروشا کیا ہے پالک پہ بھی کہتے ہیں حروشا کہتے ہیں اسی طرح شوشا ہے شوشا سبزی کا ایک نام ہے شوشا اسی طرح مولو شاہ ہے مولو شاہ یہ کیا ہے شلجم کو کہتے ہیں مولی کو مولو شاہ اسی طرح رگو میں شاہ ہے رگو میں اس طرح لوبیا ہوتی ہے نا یہاں اسی کے جو ہے نا تازہ جب ہوتی ہے اس حساب سے اس کو رگو میں شاہ کہتے ہیں ہر شاہ کو شاہ کیوں کہتے ہیں شاہ سبزی کو شاہ کہتے ہیں جتنے مجھے کھانے میں نے کھائے ہیں نا بھی یہاں پہ اس اس لیے مجھے ابھی بناتے ہوئے نا تھوڑا وہ ہو رہا ہے ججک آ رہی ہے اچھا یہاں یہ اس چولے کے اوپر نا دو اپشن جو ہیں موجود ہیں ماشاءاللہ گرم ہونا شروع ہو گئے یہ ساتھ میں یہ پیچھے بھی ایک ہے نا جی وہ بھی چھولا ہے اس کو بھی چولے کو استعمال کیا جاتا ہے جائیں بھائی احتیاط کے ساتھ ڈھکن اٹھا کے بتائیں جی بلکل اس کو بھی یہاں پر بھی چائے بغیرہ بنانے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بارالہ بھی ہم چائے تو نہیں بنا رہے ہیں یہ تین سٹیپ والی ہوتی ہیں یہ دو سٹیپ خود کرنا ہے بہت سارے معاملات میں پانی گرم چاہیے تھنڈا پانی تو آپ سمجھتے تھنڈا کے حال لگائیں تو ہاں سنو جاتے ہیں ہاں ہماری یہاں کے مشورد ڈش ہے دو 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 جی وہ رمضان میں زیادتر افتاری میں بنایا جاتے ہیں پھر اس کو مشین میں ڈالتے ہیں یا چاکو سے چھوٹے چھوٹے ضررق برناتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں دیسی ڈاوڑو چھپاتی والی وہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اتنا میٹا ہوتا ہے رمضان میں خصوصا ہم افتار خجور سے افتار کریں گے یا کوئی کوچی سے پھر ڈاوڑو کھائیں گے اچھا اچھا اس کے بعد وہ لازمی ہر گھر میں ہوتا ہے شہروں میں جیسے یہاں ایکٹیوٹی زیادہ نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو ایکٹیوٹی آپ بولیں یار بڑی ایکٹیوٹی ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے امیرالی سنت کی کوئی گفٹ آپ نے دکھایا تھا کہ دیکھیں میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ امیرالی سنت سے مجھے توفہ ملا تھا تو وہ اگر ہے تو دکھائیں ماشاءاللہ برفانی زندگی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ امیرالی سنت کی انفیادی کشیوں کی باہر دیکھنے کو مل رہی ہیں جس وقت ہم فیضان مدینے میں اتقا میں بیٹھے تھے نیچہ فرش کچھا تھا مزو کھانے جو تھے وہ کپڑوں کے تھے کھارا پانی تھا اللہ اکبر پانچ ساو بندے پہلے اتقا میں ہم فیضان مدینے میں بیٹھے ہیں کس سن میں انیس سو نینانوے میں اچھا یہ حضرت صاحب کا میرا توفہ مجھے ایک جنریشن ہے جس نے یہ نوٹ دیکھا ہی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ دو روپے کا نوٹ ہے یہ میں نے دیکھا بھی ہوا ہے اس سنبھال بھی کیا ہوا ہے اور یہ پانچ روپے کا نوٹ ہے یہ یہاں کی ایک ٹف لائف ہے کہ یہاں تقریباً جب بھی بارش ہوتی ہے لوگ سفر نہیں کرتے کیونکہ یہاں کا بعض علاقوں میں تو جب بارش ہوتی لوگ انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں کھانے پہ نہیں کرتے ہیں ہم پکوڑے کھاتے ہیں سمو سے کھاتے ہیں لیکن یہاں کی جو لائف ہے نا یوں لوگ جب بارش ہو برباری ہو تو سفر کرتے ہی نہیں ہیں گروہ میں رہتے ہیں تو کیر بھائی ایک لکڑی میں نے دیکھی کی تھی کہ جو پیٹرول کی طرح جلتی ہے آگ جلانے کے کام آتی ہے اس کو لائے کہتے ہیں فرس ٹیم جب ہم آگ جلاتے ہیں صبح صبح جب بخاری میں آگ جلانا ہوتا ہے اس کے بغیر آگ نہیں جلتی اس کو یوز کرتے ہیں آگ جلانے کے لیے وہ ایسے جلتی جیسے اس میں پیٹرول لگا ہو مٹی کا تیل لگا ہو اس طرح وہ استعمال ہوتی ہے یعنی لکڑی لے کے اچھا اس کی پھانکیں ہوتی ہیں اس کی دو تین لے کر آئے جنگلوں سے جنگلوں سے یہ درخت کی جڑ سے نکلتی ہے یہ لکڑی جو ہے نا جی اور وہ گلی گلی سی محسوس ہوتی ہے آئلی ہوتی ہے آئلی اور جیسے اس کو ماچس کی تیلی لگائیں تو وہ ایسے جو ہے نا آگ بڑک ہوتی ہے اللہ کی شان جن کے پاس گیس کی سہولت موجود ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں جن کے پاس اندھن کی سہولت موجود ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں ولی اللہ الحمداللہ کا شکر ہے جنانے کے لیے کچھ ہے آپ دیکھیں ایک تو اس پہ کھانا بن رہا ہے دوسرا اس سے ہیٹ مل رہی ہے اور تیسرا اس پہ کمرے کا ماحول بھی کیا ہو رہا ہے اس سے گرم ہو رہا ہے سازگار ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے ورنہ ابھی باہر جنگل چھٹے رہے تھے اچھا یہ لکڑی ہے جی جس کی بارے میں آپ کو بتا رہا تھا لئی لئی اس کو صرف آگ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ایک محق بھی ہے یہ کمروں کے اندر محسوس ہوتی ہے جہاں بخاری جلتی ہے ان کمروں میں ایک خوشبو خاص کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں آہ کتنی دید ہوگی وہ لے ہی لکڑی لگائی ہے نا بھی وہ دیکھیں کتنی دید جل لی ہے وہ یہ بوسٹر کے دور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے جیسے ابھی ہم نے کر لی ہے جیسے آم ٹور پر ہم تین ٹائم کھانے کی ایک روٹین ہوتی ہے یا دو ٹائم ہے لیکن یہاں لوگ جو ہے نا پانچ ٹائم کا ایک استعمال ہے کھانے کا پانچ ٹائم کھاتے جی بالکل جی بالکل اس میں جو ہے وہ پانچ ٹائم کون کون سے ٹائم ہے والی بھائی ذرا آپ بتائیں صبح ناشتے کے بعد بارہ بجے پھر ناشتہ کتنے بجے پہلا ناشتہ آٹ بجے ساتھ ساڑے ساتھ بجے پھر گیارہ بجے پھر دوسرا ناشتہ پھر سوپر کا کھانا کتنے بجے ڈیٹھ دو بجے پھر اس کے بعد ہے اسر کے وقت پانچواں پھر پانچواں پھر شام کی روٹی واہ 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 یہاں کا عرف یہ بھی ہے کہ جیسے ہم چاہے یہ بتا رہے ہیں پانچ ٹائم کھاتے ہیں یہاں لوگ تو بالکل یہ بھی اللہ کی شان ہے یہاں کوئی بھی آپ کو بڑے پیٹ پاتا نہیں ملے گا کیوں کہ یہاں کا چلنا پھرنا یہاں نماز پڑھنے بھی جانے تو کھانا حضم ہو جائے گا صحیح چڑھائی اترائی اور دوسرا پانی سبحان اللہ چشموں کا پانی جو کہتے ہیں لکڑ حضم پتر حضم تو وہ ہر چیز حضم کر دیتا ہے ماشاء اللہ اچھا یہاں کا ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کی گزا میں جیسے عمومن پسند کیا جاتا ہے کہ جو ہم گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت گلہ ہو یعنی صحیح گلہ نہ ہو تو کہتے ہیں یہ صحیح کھانا پڑھنا نہیں ہے یہ کچھا رہ گیا لیکن یہاں لوگ سخت گوشت کو پسند کرتے ہیں جو بلکل صحیح کھینچنا پڑے وہ پسند کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی پرابلم نہیں کرتا بلکل حضم ہو جاتا ہے سردیو میں یہاں تین چار مہینوں کے لیے گوشت کا یہ سلسلہ کیا جاتا ہے کیونکہ راستے بھی بلوک ہو سکتے ہیں برفانی سلائڈنگ وغیرے کی وجہ سے تو یہ گروہ میں پھر ایک پورا جانور زبا کر کے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں موسم تھنڈا ہے فریج کی حاجت نہیں ہے تو وہ لٹکتے لٹکتے وہ سوک جاتا ہے بلکل خوشک ہو جاتا ہے ہم اس کو نسالو کہتے ہیں ہر گر ہاں نسالو کہتے ہیں ہر گر میں تقریب نہیں سبزی کو شاہ کہتے ہیں اس کو شاہ نہیں وہ گوشت ہے اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں وہ خوشک ہو جاتا ہے گرمیوں میں بھی پھر وہ اگر بچ جائے تو گرمیوں میں بھی یوز ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو شوک سے کھاتے ہیں برفانی دنگی کی ایک بہار یہ بھی مل گئی جیسے ہم کیا کرتے ہیں عدرت کا پیسٹ لہشن کا پیسٹ ابھی ہم مرچے ڈال رہے ہیں ابھی ہم ہلڈی ڈال رہے ہیں یہ ادھر کیا ہے بس اس کو چمچ بھرے ایک ڈال دیں اب یہ میں نے اپنے اس کو ڈال دیا ہے اس میں پانی ڈالیں گے پانی لائے تھا کہ یہ نیچے نہ لگنے پائے نا چلینج پیسے یہاں جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہلکا مسالہ کھاتے ہیں آپ اس کو گھماتے رہیں گے مجھے ایک ہمارے سلام بھئی تھے اسمان نام تھا اسمان مدنی میں مارے ساتھ تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ جو انڈا بناتے ہیں تو وہ ایسے بنتا ہے جیسے مغز کا ٹیسٹ دیتا ہے وہ پتہ نہیں میرا دل خوش کرنے کے لیے کہتے تھے یا واقعی ان کو ایسا فیل بھی ہوتا تھا اس کی انگیٹھی کی ایک اور خوبی بتانے لگا تھا اس بخاری کی کہ بہت سارے ایسے حادثات بھی سننے کو ملتے ہیں جہاں جن ہوتی ہے کہ لوگ ہیٹر کا یوز کرتے ہیں رات کو ہیٹر چلایا یاد نہیں رہا بند کرنا اور سوے تو وہ مہد اللہ باز کا ایسا ہوتا ہے بیچارے موت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کی یہ خوبی ہے جی بلکل تو اس کی یہ خوبی ہے کہ اس کا ایسا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں جو چھت سے نکلا ہوا ہے تو یہ کاربن ریک سائیڈ جو بھی اس طرح کی گیسیز ہیں خطرنا وہ نکلتی رہتی ہیں یہ پوری رات بھی چلتی رہے آپ سو جائیں تو ابھی کوئی نقصان نہیں ہے آپ بلکل آپ کو ہیٹ ملتی رہے گی اور آپ کو کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا بسم اللہ الرحم رحمہ الرحیم یہ برفانی زندگی کیا ایڈوینچر کیا ہے یہ بھی ایڈوینچر ہیں ہماری ریسی پی کے مضاوک ہری مرچ کیا ہے انڈا بننے کے بات ڈلے گی برفانی زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں جب آپ ایک جگہ پر سٹک ہو گئے ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں یہ ہم نے اس کا ایکوٹرائزیشن بھی کیا برفانی زندگی میں آپ جب گھر پہ رہتے ہیں تو کھانا بناتے ہیں اور یوں وقت جہاں گزر جاتا ہے یہ یہاں کا ایک معمول ہے ہم نے اس کو ایکسپریئنس کیا ہے اللہ آفیت اور رحمت کے سائے میں رکھیں ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بخاری کی اس کی ایک آواز ہے اس میں جب آگ جلتی ہے تیز آگ جلتی ہے اس کی ایک آواز نکلتی ہے جہنم کی بھی ایک آواز ہے جو کئی سو سال کی مسافت سے دور سے سنی جائے گی ہم اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا ہے اپنی پناہ میں لے لے اور بے حساب جنت میں داخل آتا فرمائے میں بولوں گا مزید آ رہا تو یہ جمعہ کہا نہیں جشیہ کہا نہیں تو آپ لوگی ٹیسٹ کر کے بتائیں گے بس ٹھیک ہو جیسے ہم اپنے گھر میں بنا کے کھاتے ہیں حجی صاحب نے ایسا ہی بنا دیا ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کریم نے ہمیں کھانے کے لیے ترہا ترہا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ذائقے محسوس کرنے کے لیے اس نے ہمیں سنس بھی عطا فرمایا یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہے کیسا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ذائقہ ٹیسٹ جن کا فینش ہو یاد ہے ان کو ٹیسٹ فیل ہی نہیں ہوتا ہم اللہ پاک سے آفیت کا سوال کرتے ہیں یہ دیسی کھی اوریجنل دیسی کھی میرے پاس ہے اور اس کو کھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ خاص چاہے ہیں یہاں کی نمکین چاہے سبز کشمیری اور نمکین انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے خالق اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہے اور جس رب تبارک و تعالی نے اسے عقل دی ہے شعور ادا فرمایا ہے سوچ دی ہے سمجھ دی ہے حالات و واقعات سے نکلنے اور اپنے آپ کو سروائیول کی طرف لانے کی جو صلاحیت ادا فرمائی ہے انسان کو چاہیے کہ ان صلاحیتوں پر ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے الحمدلہ رب العالمین سارے جگ کو اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا مہر و مہ سے اس نے سجایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 الل زندگی کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی اسواق ہر دن نئے لائے زندگی